اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپی سارا مسارا چکن کی بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے ریڈی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہت ہی مزیدار سارا چکن کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے تقریباً لے لیے جی ون کیجی چکن مکس چکن ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک میں نے کپ لیا ہے دو سو پچانس کلام کا دہی کا دہی ٹھیک اور آپ کا میٹھا ہونا چاہیے کھٹا دہی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جی تقریباً آدھا بنچ میں نے لے لیے دھنیے کا تین چار دھنیاں میں نے لیے تھی پودینے کی ہاری میچے میں پاس گرائنڈ ہوئی ہے وہ بھی میں شامل کروں گی اور اس کے علاوہ میں نے بڑی سا اس کا پیاز لیا تھا ان تمام چیزوں کے دہی کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ مکس کر کے ان کو مچھی ساں سے گرائنڈ کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ چکن کی میرینیشن کریں گے بہت ہی جلدی بہت ہی جھٹ پر سے بن جانے والی ریسپی ہے یہ تو آئیں اس کو پہلے گرائنڈ کر لاتے ہیں پھر آپ کو اس کی میرینیشن دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی اس میں دہی ویسے تو دہی میں نے بیٹ کیا ہے لیکن اگر آپ اس کو کٹھا سب تمام چیزیں گرائنڈ کر لیں گے بہت ہی اچھی سی گرائنڈ کر لیں گے بہت ہی اچھی سی گرائنڈ کر لیں گے باکھی تمام چیزیں بھی ڈال دیں یہاں پہ جی تقریباً 1 ٹی سپون میں لوں گی ہری میرینیشن کا پیسٹ یہ بھی میں ساتھی راز دوں گی اور زیادہ اچھی سمودھ سی گرائنڈ اس کے علاوہ 1 ٹی بل سپون میں مہر کے لے رہی ہوں لیسے ندرک اور یہ بھی میرا 3G پیسٹ ہے تو یہ بھی میں شامل کر رہی ہیں تمام چیزیں گرائنڈ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو رکھاتی ہوں یہاں پہ چیزیں بہت ہی فائن سا پیسٹ ہو گئے یہ میں نے ڈال دیئے سپائسز شامل کر لیتے ہیں اور یہ چکن کی یہی ریسپی آپ مٹن اور بیف کے ساتھ بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن چکن کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو آئیں سپائسز شامل کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں شامل کر رہی ہوں نمک تقریباً 1 ٹی سپون اچھا اس کے علاوہ میں شامل کر رہی ہوں دھنیا پاودر بھر کے 1 ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی دھنیا یہاں پہ جی حلدی پاودر ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں جائے گا زیرا پاودر بھناوہ اور کٹاوہ 1 ٹی سپون اس میں رڈ چلی پاودر ہوں ایڈ نہیں کریں گے ہرہ مسالہ ہے تو اس میں ہری چیزیں ہی ایڈ کروں گی اسی کالی میرے ایڈ کروں گی تقریباً 1 ٹی سپون میکس کر دیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اور اس کو رکھ دیں مرینیشن کے لئے ایک ہنٹا یا جتنا بھی آپ ڈیٹ اپنا چاہتے ہیں یا جتنا بھی ایک ہنٹا لیکن چھکن ہے تو یہ جلدی ہو جائے گا میکس کر دیں اچھی طرح سے اور اس کے مرینیشن کے لئے رکھ دیتے ہیں فریج میں تقریباً ایک ہنٹ کے لئے آپ جی آہہ مرینیشن کو تقریباً ایک ہنٹا ہو گیا اس کو چڑھان دیتے ہیں آپ جی میری جی آہہ تقریباً میاں ایس میں ڈالوں گی پانی وغیرہ بلکل ایٹ نہیں کرنا اس کے اندر کیونکہ آلٹی دہی وغیرہ سب کچھ ہے تو بڑی آرام سے ہی ٹینڈر ہو جائے گا اس کے اندر ہی اس کو لیٹ دے دیں اور پکنے کے لیے رکھیں تقریباً بیس منٹ کے بعد اس کو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ جی فائیف منٹس ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اچھی طرح سے بوائر آنا شروع ہو گیا دہی نے ٹھیک چھا پانی اپنا ریلیز کر دی ہے پانی اپنا ریلیز کر دیا ہے پانی شروع کرنا ہے اس کو سمودھ سی گریوی لے دیا ہے اس کو دوبارہ لٹ دے رہی ہوں جیسے اس کا پانی رائی ہوتا ہے میں آپ کے شاپیرہ میں دکھاتے ہوں یہاں پہ تقریباً ففٹین منٹس ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ ہلانا بہت ضروری ہے مرنہ کیونکہ یہ دہی میں ہے تو یہ نیچے سے لگ سکتا ہے اس لئے میں آپ کو تھوڑے دیر بعد دکھا رہی ہوں اور میڈیم لو فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں آج سا سے آج اوپر آنا شروع ہو گیا تھوڑا سا اس کو آر ٹائم لگے گا یہاں بیٹی ٹین میریٹس آر ہو گئے دیکھ لکھیں دہتی دبردست قسم کی جو گریوی ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور آئیل بھی اوپر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئیل اچھی طرح سے اوپر آنا شروع ہو گئے یہاں پہ 1 تکریبا 1.5 ٹی سپون میں درہ مسالہ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اس کے رابہ یہاں پہ جائے گا جی دھنیا ہری میرچے میں اور ایڈ نہیں کر رہی کافی ہری میرچے میں ڈال چکی ہوں پھر بہت زیادہ سپائس ہی ہو جائے گا بہت ہی دبردست ہرا مسالہ چکن جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہے تو بس میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو لکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی ہرا مسالہ چکن کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو میرے چوینل آشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائے کیجئے چھے کیجئے نیکس سپی تکیریہ لائے کیجئے